نوی سہرل بیان میر حسن کے دور زندگی طرز زندگی طرز معاشرات کی اکتار پر روشنی ڈالتی ہے بس نوی میں میر حسن سہرل بیان کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور وہ بادشاہ بہت طاقتوار اور شادہ تھا اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس کے ہاں ایک ہی غم تھا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد سے معروم تھا ایک دن اس نے یہ ہوئی اپنے وزیروں اور اپنے روکر چاکروں کو اگٹھا کیا اور ان سے اپنی دل کا حال بیان کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے اولاد نہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب فقیریہ ایسا کچھ شروع کر دوں کسی طقت پر بیٹھ جاؤ لیکن پھر اس نے کہا کہ میرے آگے کوئی مطلب طاقت کو چلانے والا بھی نہیں ہے پھر ان وزیروں نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ آپ ناومید بات ہو کیونکہ خدا تعالیٰ بہت رہا ہے وہ کربوں والا اور وہ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا اور اس کے بعد انہیں بہت سرے پنٹو گیرہ کو بلایا اور ان سے کیا تو انہوں نے کچھ اپنے حساب کتاب میں دیکھا انہیں کہا کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ہوگی وہاں پہ ایک بیٹا ہوگا پھر اسی خوشی میں انہیں کہا کہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اس کی جب وہ بارہ پرس کی عمر میں پہنچے گا تب اس کو ایک پری کو اس سے عشق ہو جائے گا تو اسی بعد سے سارے خوش ہوگئے کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ہوگی اسی وجہ سے انہیں سب میں خوشیہ باتی دور دور سے لوگ آئے انہوں نے ان کو بادشاہ نے ان کو کافی اچھے عزاز سے نوازا اس کے بعد بادشاہ کے ہاں اولاد ہوئی اور وہ بیٹا ایک چاند کی مانت تھا اتنا حبصورت کہ سارے شہر ہر جگہ پہ یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاں بیٹا ہوئا اور وہ اتنا پیارا ہے بہت پیارا ہے ایک چاند کی مانت کو اس کو کہا گیا اس پر چاند بھی رش کرتا تھا اور اس بادشاہ کا نام بے نظیر تھا بادشاہ کے بیٹے کا نام بادشاہ کے بیٹے شہزادے کا نام بے نظیر تھا اس کے بعد بہت پیارا تھا پھر ایک دن اس نے اپنے وزیرو کو کہا اور اس کے ساتھ وہ باہر چلا گیا کئی گھومنے جنگل میں شکار کرنے جب وہ واپس آیا اور رات کو اس نے دیکھا کہ مطلب باہر جو رات کی چاندری تھی اس کو بہت پیار لگے اس نے کہا کہ مجھے آج رات باہر ہی سونا ہے اور پھر وزیرو نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ آج شہزادہ باہر سونا چاہتے چھت پہ تو ان نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے بارہ بارہ سو چکے تو وہ سو سکتے اس میں کوئی بات لیے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بارہ برس کی آخری رات ہے جب شہزادہ اور وزیر وہ باہر سوئے تو ایسی ہوا چاہ رہی تھی کہ ہلکی ہلکی کہ ان وزیرو کو بھی وہاں پہ آنکھ لگ گئی اور ایسے ہی رات میں ایک پری کا گزر ہوا وہاں سے پری کی نظر جیسے ہی ایک شہزادہ پہ پڑی اور وہ اتنا پیارا تھا کہ پری نے اس کو اپنے تخت پر بٹھایا اور اٹھا کے اپنے پرستان میں لے گئی وہاں جا کے جب شہزادہ کی آنکھ کھولی تو شہزادہ نے دیکھا کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں یہ کونسی جگہ ہے اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ بھی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے نہ اپنا گھر نہ اپنا مطلب وزیر کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا جب اس کی آنکھ کھولی اس نے دیکھا کہ ایک پری ہے اور اس پری وہ پری کا نام ہے مارو وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں پہ آ گیا ہوں مارو نے کہا کہ یہ پریستان ہے پہلے یہ گھر میرا تھا اب یہ گھر تمہارا ہے اور میں تمہیں وہاں سے یہاں لے آئی ہوں اور میں اس نے اس سے اظہار بھی کر دیا کہ میں نے جیسے ہی تمہیں دیکھا اور مجھے تم سے عشق ہو گیا اور وہ پری بھی بہت خوبصورت تھی اس کے بعد جب وزیروں کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہاں پہ شہزادہ نہیں ہے ایسے ہی ہلبرٹ میں انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ آخر یہ ہوا کہ انہیں بادشاہ سے کہا بادشاہ اور پورا بطلب وہاں کے پورا گاؤ سب پریشان ہو کہ آخر شہزادہ کے ساتھ ہوا کہا لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آخری رات تھی انہوں نے سوچا تھا کہ بارہ برس ختم ہو چکے لیکن یہ بارہ برس کی آخری رات تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مارو تھی پری اس نے شہزادہ کو کہا کہ میں تمہیں ایک گوڑا دوں گی جس پہ تم سوار ہوگے اور سیار کرنے جاؤ گے شام کے وقت آپ سیار کرنے جاؤ گے شہزادہ نے گوڑا لیا اور شہزادہ شہر کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک خوبصورت سا محل نظر آیا اور وہ وہاں پہ گیا اس کی نظر ایک شہزادہ پہ پڑی اور شہزادہ اتنی خوبصورت تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس شہزادہ ریانی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بہت پیاری تھی ایسے ہی ایک نوکرینی کی نظر شہزادہ پہ پڑی اس نے کہا کہ جو دراحت ہے اس کے پیچھے کچھ تو ہے لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا وہ بہت تھے کہ چاند سا ہے ایسے لگتا ہے کہ آس پاس سے چاند نیچے آگیا ہے پھر انہوں نے دیکھا یہ بات شہزادی کو پتہ چلی اور شہزادی ڈر گئی اس نے کہا کہ میں بھی دیکھنے چلوں گی کہ آہر ہے کیا جب وہ شہزادی بہت ہی ڈری ہوئی تھی جب وہ آگے گئی دیکھا تو آگے ایک نور سا چاند پیارا سا ایک شہزادہ جس کا نام بینظیر تھا اس کے بعد ان دانو ایک دوسرے میں گل مل گئے مطلب بے ہوش ہو گئے پھر اس کے بعد جو ان کی وزیر تھی وہ ان کی جو فسیلی تھی نجمن نیسا اس نے جا کے وہ جو گلاب کا جل وہ ان پہ جا کے چھڑکایا اور ایک دوسرے کے تن میں جا کے جان آئی پھر اس کے بعد جا کے اس نے بتایا کہ شہزادے نے اس نے اپنا اظہار کیا کہ مطلب میں شہزادہ ہوں اور مجھے آپ پسند آگئی ہے لیکن وہ اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی کے جال میں فسا ہوا ہوں مجھے قید کر دیا گیا ہے اور مجھے پری نے قید کر لیا اور مجھے صرف میں سہر کو آیا تھا اور ایسے میرا ملاب آپ سے ہوا ہے پھر وہ شہزادی کہتی ہے کہ آپ ذرا دور ہو کے بیٹھیں آپ جائیے اسی پری کے پاس مجھے آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے پھر وہاں سے شہزادہ بولتا ہے کہ میں اس کے قید میں تو ضرور ہے لیکن میں تم سے ملنے شام کو ضرور آیا کروں گا پھر وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دیو ہوتا ہے وہ جا کے پری کو بتا دیتا ہے کہ ایسے شہزادے کا دل کچھ اور پر آ گیا ہے یہ بات سن کر پری کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر شہزادہ میرے ہاتھ آئے تو میں اس کو چھوڑوں گی نہیں میں اس کو کڑی سے کڑی سزا دوں گی جب شہزادہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پری بہت غصے میں ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ شکتوں ہوا ہے لیکن پری اس کو کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا میں نے گوڑا تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم سیر کو جاؤ نہ کہ وہاں جا کے کسی اور پر آشو کو جاؤ پھر وہ اس کو قیاد کر لیتی ہے ایک کھڑے میں جا کے اس کو بند کر دیتی ہے اپنے دیو کو کہتی ہے ہاں وہ ان کو کہتی ہے کہ وہاں پہ جا کے اس کو قیاد کر دو قیاد کر دیتی ہے پھر اس کے بعد وہ جب شہزادہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کافی دن گزر جاتے تو شہزادہ سیر کو نہیں جاتا تو شہزادہ کو یہ بات دل پہ ہوتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ شہزادہ اتنے دنوں سے مطلب نہیں آیا اس کا مجھے ملاپ نہیں ہوا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب وہ بے چین ہو جاتی ہے وہ اپنی جو سہیلی نجمن نیسا ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ ایسے اتنے دنوں سے شہزادہ کئی شہزادہ کا ادھر گزر نہیں ہوا ہے پھر وہ بے چین ہو جاتی ہے وہ اتنی پاگل ہو جاتی ہے اس مطلب نہ کھانا نہ پینا اس کو ایسا لگتا ہے وہ بلکل پاگل ہو جاتی ہے پھر ایک دن نجمن نیسا سمجھاتی ہے کہ ایسا نہ کرے شہزادہ مل جائے گا پھر اس کے ترس کھا کے اس کو کہتی ہے کہ شہزادے کو میں ڈون نکالوں گی چاہے میری جان بھی چلی جائے پھر نجمن نیسا شہزادے کو ڈوننے چلی جاتی ہے راستے میں جاتے جاتے ایک بادشاہ کے بیٹے فیروز خان بادشاہ کا بیٹا فیروز شاہ جنو کا بادشاہ ہے اس سے اس کا ملاب ہوتا ہے اور فیروز شاہ کو نجمن نیسا بہت پسند آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے لیکن نجمن نیسا کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک ہی شرط پر ہاں کروں گی تمہارے ساتھ میں اظہار تمہارا اس لیے قبول کروں گی کہ ہمارے وہاں پر جن کے آگے میں کام کرتی ہوں جن کے میں وزیر ہوں میری وہ جو پری شہزادی ہے بدر منیر ان کو کسی بادشاہ سے عشق ہو گیا تھا اور بادشاہ کا نام ہے بے نظیر اگر تم اسے ڈونڈ کر لاؤ گے تو میں تمہیں مطلب میں تمہارا یہ اظہار میں قبول کر لوں گی فیروز شاہ تو سنتا ہے پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جا کے وہ جا کے اپنے سارے دیو کو جا کے بولتا ہے کہ آپ سارے کام پہ لگ جو اور شہزادے کو ڈونڈو سارے ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جاتے جاتے ایک جگہ وہ رکھتے ہیں ان کو کچھ نظر پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی کوف وہ وہاں پہ ہوتا ہے وہ جا کے ڈونڈتے ہیں پھر ان کا نظر پڑتی ہے ایک دیو نیچے جاتا ہے وہ جا کے اس کوئے میں دیکھتا ہے کہ اندر شہزادہ ہے پھر وہاں سے اس کو نکالتا ہے اور اپنے تخت پہ اڑا کے لے کے جاتے ہیں اور فیروز شاہ کے پاس پجھا دیتے ہیں پھر وہاں سے نجمن نیسا فیروز شاہ اور بادشاہ تینوں جا کے شہزادی کے بحل میں پہنچتے ہیں نجمن نیسا جا کے شہزادی کو بولتی ہے کہ شہزادہ مل چکا ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے پھر وہ جا کے اس کو ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شہزادہ مل چکا ہے پھر نجمن نیسا اور فیروز شاہ ان دانوں کے ایک دوسرے کو اظہار کرتے پھر ان کی شادی کی جاتی ہے اس کے بعد بدر منیر اور بے نظیر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم دانوں بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی شادی کر لیں پھر وہ دانوں وہاں سے خوشی خوشی شہزادہ بدر منیر کو لے کے اپنے گاؤں لوڑتا ہے اپنے محل میں چار دن کے بعد ان کی شادی رہتی ہے وہاں پہ شہزادہ اور بدر منیر کی شادی ہوتی ہے وہاں ٹینٹ لگا کے وہ اپنا وہاں پہ شادی کا وہ وہاں ٹینٹ لگا کے بھی اس کے بعد شہزادہ شہزادی کو لے کے اپنے گاؤں مطلب اپنے محل وہاں پہ جاتا ہے ایسے ہی حبر جا کے پانچتی ہے پورے گاؤں میں کے جو گل ہمارا کہیں گائب ہو گیا تھا وہ واپس آگیا ہے جو ہی یہ بادشاہ تک پہنچتی ہے بادشاہ تک پہنچتی ہے اور وہ بادشاہ سن کے مطلب اس کے ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے پھر اس کی ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شہزادہ واپس آگیا ہے وہ سارے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے ڈوبین نہ ہوئیں کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے جو آپ کا گول اس وقت غائب ہو گیا تھا پھر جب وہ اپنے شہزادہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے آپ پھر سے آپ کو دیکھنے کی عزت ہوئی ہے پھر وہ جا کے آگے جب اندر جاتا ہے تو اس کی ماں کھڑی ہوتی ہے جو اس کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہے پھر وہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور کافی دیر وہ سینے سے لگ کر وہ اپنی ماں کے سینے لگا رہتا ہے پھر وہ ماں شہزادی کو اپنی جو اس کی شہزادے کی جو شہزادی ہے بدرم نیر اندانو کو اندر لے کر جاتے ہیں اور پھر سے ان کا دوبارہ سے وہ بیعہ کرواتے ہیں وہ جو شہزادہ ہے اس کو سہرہ وغیرہ لگا کے اچھے سے تیار کیا جاتا ہے پھر اندانو کی شادی کروا دی جاتی ہے پھر سے بیعہ ہوتا ہے ان کا اسی طرح ایک قصہ ہے احتمام وزیر پہنچتا ہے پھر سے بیعہ ہوتا ہے